نمشکار دوستو آج میں میرے دو دشنوں کی ڈیو بی کو گریڈ کروں گا تو یہ ہے دونوں کی ڈیو بی ایک نمبر سارتھ بابو جی کی اور دو نمبر پرتی منی جی کی بابو جی کا مولانک نو آتا ہے تو نو نمبر ریپیٹ ہو گیا اور بھاگیا آنک چار آتا ہے تو چار نمبر کا کھانا بھی پورا ہو گیا مولانک اور بھاگیا آنک کیسے نکالتے ہیں آپ میرا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے پرتی منی جی کا مولانک دو ہے اور بھاگیا آنک تین تو نو نمبر مولانک اور اوپر سے نو نمبر ریپیٹ کی بجا سے بابو جی کو گصہ بہت آتا ہوگا کیونکہ یہ دو نمبر چندرمہ اور سات نمبر کیتو کو ملا کر منگل کا آنک بنا ہے منگل مطلب اگنی ارجہ جوش پرتی منی جی آپ کی جنم ریٹ گیارہ ہے ایک نمبر کا مطلب سوریو تو دو سوریوں کو ملا کر دو نمبر چندرمہ بنا ہے باہر سے آپ بہت خوبصورتے ہیں شانت ہیں لیکن اندر سے آگ کا گولا مطلب کام کرنا تو کرنا نہیں کرنا تو نہیں کرنا آپ سے کوئی نہیں کروا سکتا عدیش دینا اور راجہ کی طرح کام کرنا اور راجہ کی طرح رہنا آپ کا سواب ہے کونفیڈنس بہت ہے کیونکہ پانچ نمبر آنک ہے بابو جی کا کونفیڈنس کم ہے لیکن دیالو ہے کسی کا دکھ دیکھا نہیں جاتا پیٹ بھی باہر کو ہے بابو جی کا بھاگیا آنکھ چار ہے اور سات نمبر ریپیٹ ہے دماغ سے دھن پانا چاہتے ہیں اور پیتی جی بھاگیا آنکھ تین آنے سے آپ میں گروہ والے گون آگے آپ پروفیسر ٹیچر نتیو کلا اور بیجنس بھی کر سکتی ہیں تین آنے سے تین پانچ سات کی لائن پوری ہوگی اس سے لگتا ہے کہ آپ کو فیملی سپورٹ بھی ہے بابو جی سات نمبر ریپیٹ برمیت کرتا ہے انسان نشا کرنے لگتا ہے جیم میں جا کر سریر بنانے لگتا ہے جو مرجی کھا لیتا ہے جس سے سریر تو بن جاتا ہے لیکن دماغ ٹھیک سے کام نہیں کرتا اگر آپ سریر سے زیادہ دماغ پر دیان دے اچھی اچھی کتابیں پڑھیں ستسنگ سنیں تو دماغ کام کرے گا منی جی ایک اچھا دماغ اور بدھی ہوتے ہوئے بھی آپ بینہ سوچے ایکشن لے لیتی ہیں جلد باجی میں چھے نمبر ہے تو آپ کو بہتک سکھ ملے گا بہتک سکھ کا مطلب اچھے کپڑے پہننا تیار شہر رہنا گھومنا شوپنگ پرفیوم آپ اپنا زیادہ دن شوق پورا کرنے میں خرچیں گی عمر کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گھر کی کیلے ٹیکر بھی اچھی ثابت ہوں گی لم میرج کا یوگ ہے ڈیو بی میں بابو جی اپنا گھر نہیں بنا سکیں گے کیونکہ آٹھ پانچ آنک نہیں ہے یہ آٹھ پانچ دو پرتوی تطب ہے نہ مکان بنتا ہے نہ نوکری یا بیجنس جلدی سیٹل ہوتا ہے آپ اپنی جمین خرید کر مکان نہیں بنا سکتے یا قرائے پر رہیں گے یا بنا ہوا مکان لیں گے اور اس کے بھی چانس یہ ہیں کہ آپ اوپر کی منجل میں رہیں گے بابو جی ایک بات کا دھیان رکھنا جیسے آپ کی پتنی کی قسمت سے آپ جمین خرید کر مکان بنا بھی لیتے ہیں تو اوپر کی منجل میں رہنا یا سونا نہیں تو آپ کی پتنی کی صحت خراب رہنے لگے گی بابو جی چار نمبر انک دھن کا ہے تو دھن بھاگیو سے پرابت ہو گیا یہ انک انڈریکٹ آیا ہے تو دھن کے یوگ دیری سے بنتے ہیں کتیس یا چالیس سال کی عمر کے بعد چھے نمبر انک نہیں ہے اب بقت آ گیا ہے دان اور سکھ دونوں کا لیکن آپ اپنے من پر کابو رکھیں گے اور اپنی کچھ عادتیں آپ کو صدارنی پڑیں گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں یہ آپ سمجھ گئے ہوں گی سارتھ بابو جی دوست کم بنائیں اور گھر میں سوائی رکھیں دونوں کی ڈیو وی میں آٹھ نمبر انک نہیں ہے یہ شنی کا انک ہے جو محنت کرواتا ہے اور چھتیس چالیس یا پنجھتالیس سال کے بعد لائف کو سیٹل کرتا ہے پریتی جی آپ خوبصورت ہیں آپ کے پاس بیجن بودھی اور مجبوط اچھا شکتی ہے آپ کسی کو بھی پچھار سکتی ہیں آپ کو کوئی دوخہ نہیں دے سکتا ڈیو وی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ کی دو سنتان ہوگی پاکہ آپ کے پتی کی ڈیو وی کو دیکھ کر پتہ چلے گا اور بابو جی آپ کی قسمت میں بہت بچے ہیں سارتھ بابو جی برا نہ مانا ڈیو وی میں جو نجر آ رہا ہے میں بہی بتا رہا ہوں کبھی کبھی آپ کا دماغ بھی گونگ جاتا ہوگا پاگلو جیسی استثی آ جاتی ہوگی یا آپ بہت زیادہ اداس ہو جاتے ہوں گے ہنومان چالسہ کا پاٹھ کیا کریں اور پریتی جی آپ برشپتی جی کی پوجہ کیا کریں اور گھر کا نورث ایشٹ کا باغ ساف رکھیں بہاں پر کوئی بھاری بستو سٹور علماری لوہے کا سمان نہیں ہونا چاہیے ہو سکے تو بہاں پوجہ گھر بنائیں اور بابو جی آپ پورو سے گھر کے مدیو کا باغ ساف رکھیں منی جی آپ کا شوب انک دو ہے رنگ سفید آپ کی ڈیووی میں سکاری نوکری کے یوگ بھی ہیں اتر پشچ میں دشا آپ کے لئے شوب ہے آپ جیدہ گہرائی میں جاتی ہیں اور چنتہ کرتی ہیں یہی آپ کی سب سے بڑی سمسیہ ہے بابو جی آپ کا شوب انک نو ہے دشا دکشن رنگ لال آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ آپ میں کیا ہے آپ میں کچھ چھپا ہوا ہے جو کی باقی انسانوں سے الگ ہے آپ کرنے پر آ جائیں تو بہو کام کر سکتے ہیں جو کسی نہ سوچا نہ ہو تو اپنے اندر کا ٹیلنٹ پہٹ آنے ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے تو دوستو آپ بھی اپنی ڈیووی کو کمنٹر میں مجھے بیش سکتے ہیں میں اس کا اتر دینے کی کوشش کروں گا یا ٹائم لگے گا تو اس پر ویڈیو بناوں گا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں آج کے لئے اتنا ہی دھنیا بھا